اسکول سے آتے ہی بچوں نے آلو کے پراتھے کے فرمائش کی تو میں فوراں سے آلو کا پراتھا بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی آلو بوائل کیے پیاس چاپ کی تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینہ کاٹا مجھے ہرہ دھنیا اور پودینے کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے پراتھوں میں ہری ملچیں ڈالی بھونا کٹا مسالہ دو کھانے کے چمچ بھر کے ڈالا نمک ہز بھی ذائقہ اور تھوڑا سا انار دانہ رکھا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا بھونے کٹے مسالے میں زیرہ دھنیا سابت سرخ ملچ اور کالی ملچوں کو میں نے بھون کر پیس کے رکھا ہے مسالے کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کی ہے بس پھر میں نے آلو کی فلنگ ڈالی اور اوپر سے بچوں کے لیے چیز ڈال کے چیزی آلو کا پراتھا تیار کیا میرے بچوں کو چیز والا آلو کا پراتھا بہت پسند ہے بلکہ خوزیما نے تو مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں روزے رکھوں گا تو آپ رمضان میں سہری میں بھی مجھے آلو کا پراتھا بنا کے دیجئے گا میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں بیٹا رمضان کی رمضان میں دیکھی جائے گی آپ کو آلو کا پراتھا کس چیز کے ساتھ کھانا پسند ہے میں نے تو سنائے کہ کچھ لوگ میٹھے دہی کے ساتھ بھی آلو کا پراتھا کھاتے ہیں